میں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا تیم کپتان نے حلف اٹھاتے ہی کام سنبھال لیا کابینہ کی پہلی بیٹک میں بڑے فیصلے نواز شریف مریم نواز کے نام ای سی ایل میں ڈالے جائیں گے حسن حسین نواز اور اس حق دار کو لانے کے لیے اقدامات ہوں گے مزرعہ کے بیرون ممالک سیر سپاٹے بنگ علاج بھی ملک میں ہی ہوگا وزرعظم تین ماہ تک کوئی بیرونی دورہ نہیں کریں گے باہر بڑا پیسہ واپس لانے کے لیے ٹاسپورس کی تشکیل کا بھی اعلان شریف ساملی کی عید اڈیالہ جیل میں ہی گزرے گی اسلام آباد ہائی کوٹ نے اس حسان کی مطلی کی درخواست پر فیصلہ مخیر کر دیا عدالتوں میں چھٹیوں کے بعد اپیلوں کی ثابت کے ساتھ درخواستیں مقرر کرنے کا حکم وزیرعظم ہاؤس کی 88 گاڑیاں نیلام کی جائیں گی وزیرعظم صرف دو گاڑیاں استعمال کریں گے وزیر اطلاق فباد چہدری کی پہلی پریس کانفرنس کہا نواز شریف جن ٹیکس کی بات کرتے ہیں وہ ان کی انکم ٹیکس رپورٹ سے ماس نہیں کرتے کہیں تو تفصیلات بھجوا دیتے ہیں ہمارا امن اور استعقام جڑا ہوا ہے افغانستان کی امن اور استعقام کے بغیر پاکستان میں نہ چہن ہوگا نہ امن ہوگی نہ استعقام ہوگا ہم نہ چاہیں یا نہ چاہیں کشمیر ایک حقیقت ہے ایک مسئلہ ہے جس کو دونوں ملکوں نے اکنالیج کیا ہوا ہے پہلا دورہ کابل کا کروں گا بھارت کو مسئلہ کشمیر کو تسلیم کرنا ہوگا اس پر تسلسل کے ساتھ ڈائیلاغ کی ضرورت ہے وزیر خارج و شاہ محمود قریشی کی پہلی پریس کانفرنس کہا پاک امریکہ تعلقات میں اعتماد کے فقدان کو دور کریں گے خارجہ پالیسی پاکستان سے شروع ہو کر پاکستان پر ختم ہوگی نئے پاکستان کے سورج کو تلو ہونے سے پہلے ہی گرہن لگ گیا خواب دکھائے گئے تعبیر ممکن نہیں مشرف والی ٹیم لگا کر کیا تبدیلی لائیں گے لیگی رہنماوں کی پریس کانفرنس احسن اقبال نے کہا تحریک انصاف کے تھنگ ٹینک فیل ہو چکے حکومت چلنے سے پہلے ناکام ہو گئی پاکستان پرکٹ بورڈ میں بھی تبدیلی آگائی چیئرمن پی سی بی نجم سیٹھی مصطفی کہتے ہیں اس طیفے کے لیے نئے وزرعظم کے حالف اٹھانے کا انتظار تھا نجم سیٹھی کا بورڈ اور ٹین کے لیے نیک خواہشات کا اظہار وزرعظم نے احسان مانی کو احداث ساتھ دیا وزیرعظم پاکستان کا احداث مبارک ہو چینی ہم منصب کا عمران خان کو فون کپتان نے دورہ چین کی دعوت قبول کر لی کینیڈین وزیرعظم جسن ٹوڈو کا بھی فون کرکٹ اور سیاست کے میدان میں کپتان کی تعریف بلشن وزیرعظم مہتیر محمد کی مبارک بات کے لیے خط نئے سفر کے لیے نئے خواہشات کا اظہار اللہ غرور اور تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا آپس میں بھائی چارے اور محبت کو فروغ دیں والدین کو اف تک نہ کہیں پڑوسیوں سے اچھا سلوک کریں آج سیاسی اور معاشی حالات کو دین کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے وقوف اعرفات کے دوران مفتی آزم ڈاکٹر شیخ حسین بن عبدالعزیز کا خطبہ حج اللہ حوکبر اللہ حوکبر اللہ حوکبر اللہ حوکبر حاضر ہے تیرے دربار پہ ہم لبوں پر توبہ و استقفار آنکھوں میں نمی لیے آزمین حج مزلفہ کی جانب روہ دوہ حرم شریف پہ غلاف کعبہ کی تبدیلی کی روح پرور تقریب ڈیڑھ سو کلو سونے اور سو کلو چاندی سے تیار کسوہ میں چھ سو ستر کلو رشم استعمال کیا گیا غلاف کعبہ کی تیاری پر بیس لاکھ ریال وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے منصب سنبھال لیا قائم مقام گورنر چوہدری پرویز الہی نے ان سے حلف لیا حلف اٹھانے کے بعد عثمان بزدار ذاتی کار میں گورنر ہاؤس سے روانہ ہوئے کہتے ہیں اپنے قائد کے نقشے قدم پر چلوں گا سادگی اپناوں گا امران خان صاحب نے آرڈر کیا ہے کہ پچاس لاکھ غریبوں کے لیے ہم گھر بنائیں گے ریل انیشیٹیو لیتی ہے اور ریلوے پانچ ہزار گریڈ فور کے ملازمین کے لیے میجر سٹیز میں امیجیٹلی پانچ ہزار مکان بنانے کے لیے ریلوے کو ترقی کی پٹری پر ڈالنے کے لیے وزیر ریلوے نے خود اور آرام حرام قرار دے دیا شیخ رشید کا پہلی پریس کانفرنس میں راول پنڈی سے لاہور تک ڈبل ٹریک بچھانے غریب ملازمین کے لیے کورٹر بنانے کا اعلان کہا جو لوگ ریلوے کی زمین پر قابض ہیں افضار چھوڑ دیں عوام مشورے دیں اور ہمارا احساب بھی کریں نیب کو پگڑیاں اچھالنے کا کوئی حق نہیں ہر آدمی کو چور سبج کر پگڑی نہ اچھالی جائے کسی بھی فرد کو نوچس بعد میں ملتا ہے خبر پہلے چل جاتی ہے چیف جسٹس کی ریباکس پیر کوچیر میں نیب کو چیمبر میں طلب کر لیا آشیانہ ہاؤسنگ سکیم میں خورد بورد پنجاب پارٹ ڈبلپنٹ کمپنی میں بھی بے ذابطگیاں کیا کہیں گے اس پر نیاب کی شہباز شریف سے ڈیڑھ گھنٹے سے زائد پوچھ گچ فواد حسن فواد کی انکشافات پر سابق وزیر آلہ سے ریکارڈ طلب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے تعلقات ٹریک پر نہ آئے نون لیگ قائد عزاز احسن کو بوٹ دینے کی بجائے اپنا صدارتی امیدوار لانے پر غورد شہباز شریف قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہوں گے تکرری کا نوٹفیکیشن جائے ہالنڈ میں گستا خانہ خاکوں کے مقابلے پر ڈچ سفیر کی دفتر خارجہ طلبی شدید احتجاج کیا گیا ہالنڈ میں پاکستانی سفیر کو ڈچ حکومت اور اوائی سی کے ساتھ معاملہ اٹھانے کی ہدایت وفاقی کابینہ کے پہلے اجلاس میں بھی واقعے کی مضامت سندھ گوورنر ہاؤس کا کیا ہوگا جالو کی سرکا اور پریشان مرتضی بہاب کہتے ہیں گوورنر ہاؤس قومی ورسہ ہے موجودہ حیثیت تبدیل نہیں کرنے دیں گے لیگی رہنما حنیف ابباسی اڈیالا جیل کیا گئے ویلچئر پر آگئے دل ڈول ڈول ہونے لگا اور حکام نے ایرالپن ڈیسٹیٹ آف کارڈیالوجی منتقل کرنے کا حکم دے دیا طبعی معاینے کے بعد انجیوگرافی کا فیصلہ لیگی رہنما حنیف ابباسی افیڈرین کیس میں عمر قید کاٹ پہلے کپتان کی بکار میں امریکہ مقیم پاکستانی ڈاکٹر کا خوک ریسپونس ڈاکٹر امران کا سب کچھ فروغ کر کے پاکستان آنے کا اعلان کہتے ہیں میری اہلیا بھی ڈاکٹر ہیں وہ بھی پاکستان آ کر کام کریں گی کپتان کے ساتھ مل کر تقدیلی لائیں گے دراجی پولس سیف امیر شیخ کالی بھیڑوں کے خلاف ان اکشن دوسرے روز بھی عام شہری بن کر تھانوں پر چھاپے مارے شاہ لطیف ٹاؤن تھانے پہنچے تو سناٹا ڈیوٹی افسر ایڈ کنڈیشن ریپورٹنگ روم میں سو رہا تھا ڈیوٹی مہرر غائب ایک اہل کارٹ ٹیبل پر ہی نیند کے مزے لے رہا تھا غفلت برتنے پر سرزنش ملی پولس کو منشیات فروشوں کا صفایہ کرنے کا حق بگبوزہ وادی کشمیر مکینوں کے لہو سے رنگین عید سے پہلے کابز فوج کی درندگی بڑھ گئی اڑی میں دو نوجوان شہید دو روز میں شہدہ کی تعداد چھے ہو گئی متعدد زیرہ راست اید آگئی سستا جانور نہ ملا شہری منڈیوں میں خوار ویوپاریوں اور خریداروں میں تقرار موسمی قصائیوں نے بھی تیز کر لیے اہزار بچہ پارٹی راج دولاروں کے ناز نقرے اٹھانے میں مصروف نجابٹی اشرا کے بناہ سنگار بھی جاری ہنچہ تانی زور آزبائی موز اور بیل نے مالک کو چھٹی کا دودھ یاد کروا دیا مالک نے بھی ہمت نہ ہاری جیسے تیسے قابو کر ہی لیا پاکستان کی فضائی سرحدوں کا نتر محافظ راشد منحا شہید صرف بیس برس کی عمر میں وطن پر جان نچاور کر دی اور نشانِ حیدر پایا اور تالس میں یہاں میں شہادت پر کمسن شہید کو قوم کا سلام اور ایشن گیمز میں پاکستان کے ستارے راشن فوٹبال کے بعد ہاکی ٹیم نے بھی فتح سمیٹ لی تھائی لینڈ کو صفر کے مقابلے میں دس گول سے شکست دی والی وال ٹیم کا بھی جیت سے شروعات منگولیا کو تین صفر سے ہرا دیا موسیقی